جنگ ہیڈ لائنز این پی نے وفاقی حکومت اتحاد سے علاقی پر غوش شروع کر دیا ایمل ولی خان کی زیر صدارت این پی کی مرکزی قیادت کا اجلاس این پی رہنماؤں نے حکومت اتحاد سے علاقی کا اختیار پارٹی سربراہ کو دے دیا ایمل ولی خان نے حتمی فیصلوں کے لیے مرکزی قیادت کا اجلاس عید کے بعد طلب کر لیا سابق وزیراعظم عمران خان کا توشہ خانہ کا نیا اسکینل سامنے آگیا پندرہ کروڑ چالیس لاکھ کی منزید تین نایاب گھڑیاں بیچنے کا کچھا چٹھا کھل گیا گھڑیاں خالی جی جزیرے کے معزز افراد نے دی تھی توشہ خانہ میں جمع کرائے بغیر گھڑیاں بیچنے کو رہنماؤں پی ٹی آئی فواد چوہ دری نے عمران خان کا حق قرار دے دیا کہا جس کی گھڑی ہے وہ چاہے بیچے پھینکے رکھے یا کسی کو توفہ دے دوسرا کون ہوتا ہے اس سے پوچھنے والا انہوں نے کہا کہ گھڑی بیچنے سے زیادہ جی بات یہ ہے کہ ملکہ وزیراعظم سولہ ارب روپے کی منی لانڈرنگ کرے اتحادیوں کے بڑھتے خدشات پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی مومن میں اختلافات پیپلز پارٹی سے مطالق ایم کیوم کے خدشات پر وزیراعظم شہباز شریف آج آصف علی زرداری اور بلافر پھٹو زرداری سے بات چیت کریں گے وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والے زہرانے میں چیمن نیپ کی تقرر سمیت مختلف امور پر بات چیت متوقع مونسون سسٹم کراچی کو چھوٹا ہوا گزرا تو پچاس سے ستر میلی میٹر بارش ہو سکتی ہے مرکز کراچی سے گزرا تو سو میلی میٹر سے زائد بارش ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات نے کراچی میں اربن فلاری کا خدشہ ظاہر کر دیا چیف میٹرالوجی سردار سر فراس کا کہنا ہے کہ کراچی میں ہفتے کی شام یا رات سے وقفے وقفے سے تیز بارش کا امکان ہے اس سے پہلے آندھی بھی چل سکتی ہے اس دوران ہوا کی رفتار اکیاسی کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے بالائی لاکھوں میں گرمی کی شدت بڑھنے سے گلیشئر پگھلنے کے عمل میں تیزی آگئی چترال میں آرکھری کے مقام پر گلیشئر پھٹنے سے برساتی نالے میں توقیانی لکڑی کے دو پول پانی کے ریلے میں بہ گئے ہنزہ کے ندی نالوں میں پانی کے بہاؤں میں اضافہ حسن آباد نالے میں نصب آرزی لوہے کا پول پانی میں ڈوب گیا شہرہ کراکرم پر ٹرافک موت تل ہو گئے ملک بھر میں بجلی کا بہران شدت اختیار کر گیا شارٹ فال سات ہزار تین سو میکا بار تک جا پہنچا لوڈ شیرنگ کا دورانی آج چھوٹے شہروں میں اور دہاتوں میں بارہ سے چودہ گھنٹے اور بڑے شہروں میں دس سے بارہ گھنٹے تک جا پہنچا وزارت تاونائی نے لوڈ شیرنگ پر خاموش اختیار کر لی کاروبار متاثر ہونے سے تاجر پریشان نون لیک کے رہنمات جاوید لطیف کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس عوام کو ریلیو دینے کے لیے کچھ نہیں وہ سیاسی قربانی دے رہے ہیں اور لوگوں سے بھی قربانی لے رہے ہیں عوام کا سارا غصہ خود پر لے کر اداروں کو بیل آؤٹ کیا پشاور سے کراچی آنے والی عوام ایکسپریس کی تین بوگیاں خانپور ریلوے سٹیشن کے قریب پٹری سے اتر گئیں ڈاؤن ٹریک پر ٹرینوں کی عام دورفت موت تل ریلوے حکام کے مطابق حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ٹریک کی بحالی کا کام جاری ملک پر میں کہیں سے زلحت کا چاند نظر آنے کی شہادت نہیں ملی مرکزی روحیت حلال کمیٹی کے مطابق پاکستان میں عید العزا ادوار دس جولائی کو ہوگی سعودی عرب میں زلحج کا چاند نظر آ گیا وقوف عربہ جمعہ آٹھ جولائی اور عید العزا ہفتہ نو جولائی کو ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی خصوصی ہدایت پر مزدوری کی کم از کم عجرت میں پانچ ہزار روپے کا اضافہ کر دیا گیا عجرت میں اضافے کا اطلاق یکم جولائی سے ہوگا کراچی میں کورونا کے مضبط کیسز کی شرعہ انیس فیصد ہو گئی قومی دارے سے حد کے مطابق مل بھر میں مجموعی شرعہ ساڑھے تین فیصد کے قریب پہنچ گئی گزشتہ روز کورونا کے چھے سو اکتالیس نئے کیسز سامنے آئے مزید دو افراد کورونا سے انتقال کر گئے افغانستان کے منجمد اساسوں پر قطر میں امریکہ افغان مذاکرات امریکہ سے بات چیت کے لیے وزیر خارجہ امیر خان متقیقی قیادت میں افغان وفت گزشتہ روز دوہا پہنچا تھا افغان مرکزی بینک کے عہددار نے امید ظاہر کی کہ حتم تجویز کو جلد حتمی شکل دے دی جائے گی امریکہ کا مذاکرات کی تصدیق سے گریز ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ افغان زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے مختلف طریقوں پر کام کر رہے ہیں پاکستان پرکٹ بورڈ نے سنٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا کپتان بابرازم محمد رزوان شاہین شافری دی دونوں فارمیٹ میں ایک کٹیگری میں شامل چیف سیلیکٹر پی سی بی محمد وسیم کا کہنا ہے کہ سنٹرل کانٹریکٹ میں وہ کھلاری شامل ہیں جو اگلے بارہ ماہ کھیلتے نظر آئیں گے دو مختلف کانٹریکٹ میں کھلاریوں کو دونوں فارمیٹ کھیلنے کے لیے حوصلہ افضائی ہوگی اور دنیا کے خوبصورت ترین مردوں کی فہرس میں پہلے نمبر پر بی ٹی ایس گلوکار کم اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے گلوکار کم نے ادکار پھرتک روشن اور روبرٹ پٹنسن جیسے خوبرو ادکاروں کو شکست دے کر سائنسی طور پر دنیا کے خوبصورت ترین مردوں کی فہرس میں پہلے پوزیشن حاصل کر لی آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز مزید جانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے فیس بک پیج